اسلام علیکم حضی ریسپیکٹڈ سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹینتھ کلاس ماتھیمیٹکس لرننگ ویدی جاز حسین بچے آج ہم نے ایکسرسائز 3.5 سٹارٹ کرنی ہے اور 3.5 میں دیکھیں یہ 3.5 جو ہے 3.2 سے پلکل ریلیٹڈ ہے جس کو 3.2 ایکسرسائز سمجھ آئی تھی اس کو یہ 3.5 سمجھ آ جائے گی تو دیکھیں ہم پہلے کوئسن اس کا کرنے لگے ہیں اور اس کے پہلے کوئسن میں ہمیں کیا کہا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے دیکھیں ذرا توجہ سے وہ کہتا ہے if s varies directly as u square کہ s جو ہے وہ directly as u square and inversely as v وہ کہتا ہے s جو ہے وہ directly as u square اور inversely as v کے and آگے کیا ہے وہ کہتا ہے s is equal to 7 u is equal to 3 v is equal to 2 یہ v, u and s کی جو values دی ہیں یہ ہمیں k find کرنے کے لئے دی ہیں آگے کہے گا find the value of s when something is given تو دیکھیں کوئسن کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ if s varies directly as u square and inversely as v یہ جو s ہے وہ directly as u square کے ہے اور s جو ہے وہ inversely as u square ہے تو ہم اس کو mathematicalی کیسے لکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس s directly as u square تو اس کا relation جو ہوگا s اور directly as u square اور پھر ہم کہتے ہیں اس کو equation 1 کا نام دے دیں کیا کہ دے دیں اس کو equation 1 کا نام دے دیں اور اس کے بعد دیکھیں students ہمارے پاس جو ہے s جو ہے وہ inversely ہے کس کے v کے تو inversely کے لئے 1 over v لکھیں گے اور اس کو equation 2 کا نام دے دیں کیا کہا ہم نے ہمیں question میں کہا گیا if s varies directly as u square تو میں نے لکھا s directly ہے use square کے and inversely as v تو یہ جو s ہے inversely ہے v کے اب دو equation بن گئیں ہم ان دونوں کو compare کرتے ہیں کیا کرتے ہیں compare کرتے ہیں یا ہم لکھ دیتے ہیں by equation 1 and 2 by equation 1 and 2 تو ہمارے پاس 1 and 2 کو دیکھتے ہوئے ذرا توجہ سے دیکھیں s جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس s proportional use square کے directly ہے اور v کے کیا ہے inversely ہے اس کو ہم ایک کی relation میں لکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں s directly use square اور s inversely v کے آگیا اس proportion کو جب ختم کرتے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کرتے تھے یہاں پر ایک constant لے کے آتے تھے جس کو ہم نام دیتے تھے k کا k اور یہاں پہ u square over کیا آ جائے گا v آ جائے گا آگے اس نے کہا ہے کہ and s is equal to 7 جیسے پہلے تین values اس نے دیئے ہیں جیسے s is equal to 7 دیا ہے اور پھر u is equal to 3 دیا ہے اور ساتھ ہی v is equal to ہمارے پاس کیا دیا ہے اس نے 2 دیا ہے s 7 ہے u 3 ہے v کیا ہے 2 ہے تو یہ تین values اس نے ہمیں k find کرنے کے لئے دیئے ہیں تو یہ value ہم یہاں پٹ کرتے ہیں s کی جگہ کیا آئے گا 7 is equal to k as it رہے گا u کی جگہ کیا آئے گا 3 اور یہ 3 کا square over ہمارے پاس v کی جگہ کیا آئے گا 2 اب students 2 یہاں divide ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا multiply ہوگا تو ہمارے پاس 7 multiply 2 is equal to k into کیا آ جائے گا 3 کا square 9 تو 4 کو 2 سے 7 کو 2 سے multiply کریں یہ 14 is equal to 9 k ہوگا ہم نے k find کرنا ہے 9 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہوگا 14 over 9 is equal to k آ گیا students جب k کی value find کر لیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے اس relation میں اس ہمارے پاس اس کو 3 کا نام دے دیں اس relation میں کیا کر دیں گے put کر دیں گے k کی value find کرنے کے بعد ہم نے وہاں پہ put کرنی ہے جب وہاں پہ put کریں گے تو s is equal to k کی جگہ آئے گا 14 over 9 ساتھ ہمارے پاس u square over v u square over v آگے دیکھیں question کی statement کیا ہے ہمارے پاس آگے ہمیں کیا کہا گیا ہے دیکھیں ہمیں کہا گیا تھا if s varies directly as u square میں نے s کو use کر کے directly لیا تھا and inversely as v اور s کو v کے inversely لیا تھا پھر دونوں کو combine کر کے میں نے a کی relation میں لکھ دیا پھر proportion کو ختم کر کے k لے آیا اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں وہ کہتا ہے and s is equal to 7 when u is equal to 3 v is equal to 2 یہ تین values جو students ہمیں دی گئی ہیں یہ ہمیں k find کرنے کے لئے دی گئی ہیں ہم نے یہ تین values اس میں put کر کے k find کیا k find کرنے کے بعد دوبارہ k کی value وہاں put کر دی آگے کیا کہتا ہے find the value of s ہم نے s کی value کیا کرنی ہے دیکھیں find the value of s ہم نے s find کرنا ہے when u is equal to 6 v is equal to 10 تو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے students s کرنا ہے find اور ہمیں u دیا گیا ہے 6 اور v دیا گیا ہے 10 تو ہم یہ values اس equation میں put کریں گے تو s is equal to k u square over v ہے تو s find کرنا ہے اور k کی value 14 over 9 ہے اور u square over v ہے u کی value 6 تو 6 کا square over v کی value کیا ہے ہمارے پاس 10 تو students دیکھیں ہمارے پاس s is equal to 14 over 9 multiply لکھ دیں یا نہ لکھیں 6 کا square لیں 36 ہوگا over کیا آ جائے گا 10 تو دیکھیں students یہاں 3 آئے گا اور یا پھر یہاں دیکھیں 1 کر دیں 9 کو 9 پہ 1 36 کو 9 پہ تو کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا اب 4 یا ایسا کریں یہاں 5 لکھ دیں اور یہاں کیا لکھ دیں 7 لکھ دیں یہ دونوں 2 پہ cancel ہوتے ہیں اب 7 کو 4 سے multiply کریں گے 28 ہوگا over 5 کو 1 سے multiply کریں گے تو 5 ہوگا s is equal to 28 over 5 آ رہا ہے تو یہ question students آپ کا solve ہو گیا ہم اب چلتے ہیں question number اس کا 2 تو question number 2 کو ذرا توجہ سے دیکھیں students ہاں جی دیکھیں وہ کہتا ہے کہ question number 2 if w varies jointly jointly کا مطلب ہوتا ہے مشترک ہونا اشتراک ہونا جڑا ہوا joint mean جڑا ہوا if w varies jointly as x y square and z یہ جو w ہے jointly ہے varies jointly جڑے ہوئے ہیں کون کون سے x y square اور z آگے and w is equal to 5 when x is equal to 2 y is equal to 3 z is equal to 10 یہ 3 values یہ 4 values اس نے دیا کیا اس لیے دیا ہمیں k find کرنے کے لئے دیا پہلے ہم k find کریں گے آگے پھر چلیں find w when یہ value ہمارے پاس ہے سب value جو ہے وہ ویریز jointly mean جڑا ہوا ہو نا کون کون سے جڑوے ہو ہے پس میں x y square and z تو ہمارے پاس کیا آئے گا x y square and z اب یہاں پر صرف یہ ایک relation دیا گیا یہاں نہیں کہا گیا آپ کے پاس inversely proportional ہے یا کیا ہے jointly ہمیں ویریز آئے گا اور 7 x آئے گا y square آئے گا اور کیا آجائے گا z آجائے گا یہ relation لکھنے کے بعد اس کو ہم equation 1 کا نام دیں گے اب ہمیں دیا کیا گیا ہے و is equal to 5 و is equal to 5 اور پھر ہمارے پاس x is equal to 2 اور پھر ہمارے پھر و is equal to 5 x is equal to 2 y is equal to 3 z is equal to 10 یہ اس میں put کریں گے w کی جگہ کیا آئے گا 5 is equal to آپ دیکھیں ہمارے پاس k تو ویسے رہے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس x کی جگہ سٹوڈنٹ سے آجائے گا 2 اور اور یہ کیا ہوگا 10 ہوگا آپ دیکھیں ہمارے پاس 5 is equal to k اور into 2 کو 9 سے multiply کریں کیا ہوگا students 18 18 کو 10 سے multiply کریں یہ 180 ہوگا اب 180 یہاں multiply ہو رہا ہے ادھر آکھے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس divide ہوگا تو 5 over 180 is equal to k 5 اور 180 cancel ہو سکتے ہیں جب ان دونوں کو cancel کریں 5 پہ divide کریں 1 آئے 180 کو 5 پہ divide کریں 36 آئے گا تو k کی value کیا آرہی ہے 1 over 36 آپ نے k value find کرنے کے بعد اس relation میں put کر دینی ہے تو ہمارے پاس w is equal to k k 1 over 36 اور 7 آگے کہا find w ہم نے w کیا کرنا ہے find کرنا آگے اس نے x equal to 4 y is equal to 7 اور 7 z is equal to 3 ہم یہ values یہاں put کریں w تو students ہم find کرنا ہے k value 1 over 36 نکال چکے ہیں x کی value ہمارے پاس 4 y کی value ہمارے پاس 7 تو z 3 ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس student یہاں کیا ہو جائے گا 1 over 36 اور 7 ہمارے پاس یہاں پر 4 اور پھر ہمارے پاس 49 اور پھر ہمارے پاس student یہاں پر 3 آجائے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس students کیا ہو گا 36 سے 4 cancel ہو سکتا ہے یہاں 1 آجائے کیا آئے گا و is 49 اوپر رہے گا اور نیچے ہمارے پاس کیا آجائے گا 3 تو یہ ہمارا کیا ہے آنسر ہے اب ہم چلتے question number 3 پہ جی question number 3 میں دیکھیں if y varies directly as x cube y directly x cube and inversely as z square y directly x cube اور inversely as z square کے تو دیکھیں ہم اس کو کیسے لکھیں گے ہم اس کو لکھتے ہیں یہ question number ہمارے پاس students کون سا ہے 3 ہے تو اس نے کہا y varies directly as x cube x cube ہے یہ equation 1 ہو گئی اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے y inversely as z square y inversely ہے تو 1 over z square ہو جائے گا اور اس کو equation 2 کا نام دیں گے آپ دیکھیں students ہمارے پاس کیا ہے ان دونوں کو اگر ہم combine کرتے ہیں تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ y proportional x cube اوپر لکھ دیں اور z square نیچے لکھ دیں تو proportion کو جب ختم کریں گے تو y equal to اس کی جگہ کیا آجائے گا k اور یہاں پہ x cube over ہمارے پاس z کا سکیار آجائے گا اب students آپ کو پتا ہے ہم کیا کریں یہاں پہ اس نے ہمیں values دی ہیں values کون کون سی اس نے دی ہوئی ہیں اچھا ایک ایک mistake ہم کر رہے ہیں mistake کون سی کر رہے mistake ہم یہ کر رہے ہیں اس نے کہا تھا if y varies directly as x cube and inversely as z square and t inversely z square کے بھی اور ساتھ t کے بھی z square کے ساتھ یہاں پر t بھی آئے گا z square کے ساتھ کیا آئے students t آئے گا اور یہاں پر ہمارے پاس z square کے ساتھ کیا آجائے گا t آجائے گا اور یہاں پر z square کے ساتھ کیا رہے گا ہمارے پاس t رہے گا تو یہ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس if y varies directly as x cube میں لکھ دیا directly ہے تو کیا x cube اوپر z square t نیچے proportion کو ختم کرتے تو k constant لے کے آتے ہیں اب اس نے آگے ہمیں جو values دی ہیں وہ کون 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 سے دی ہوئی ہیں اس نے کہا y is equal to 16 y is equal to 16 اور ساتھ ہمارے پاس students x is equal to 4 x is equal to 4 کی k find کرنے کے لیے تو دیکھیں y کی جگہ 16 is equal to k اور x کی جگہ کیا آئے گا 4 کا cube over z کی جگہ 2 کا square اور ساتھ ہمارے پاس t کی جگہ کیا آجائے گا 3 students دیکھیں 16 is equal to k اور ساتھ ہمارے پاس 4 کا cube لیں 4 کو 4 سے 16 16 کو 64 2 کا square لیں کیا ہوگا 4 4 کو 3 سے multiply کریں کیا ہو جائے گا 12 ہو جائے گا آپ دیکھیں 64 over 12 ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اگر ایسے لکھ دیں 12 over 64 کیا لکھ دیں گے 12 over 64 it means یہ یہاں آکے divide ہوگا divide ہوگا 64 over 12 جب division کو multiply میں چینج کرتے تو reciprocal کرتے ہیں تو students یہ 1 آئے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا اب یہ 4 اس سے cancel ہو سکتا ہے یہ 1 ہو جائے گا 3 ہو جائے گا تو k is equal to ہمارے پاس students کیا آ جائے گا 3 تو ہم کیا کریں گے students k کی value وہاں put کریں گے اس relation میں تو y is equal to 3 اور یہاں پہ x cube over ہمارے پاس z square اور کیا آ جائے گا t آ جائے گا z square اور t آپ دیکھیں آگے چلتے ہیں آگے اس نے ہمیں کیا کہا ہے اس نے کہا ہے find the value of y ہم equal to 2 اور z equal to 3 اور 7 t equal to اس نے ہمیں دے دیا 4 تو ہم یہ value students کیا کریں گے ہم یہ value جہاں اس relation میں put کریں یہ ہمارے پاس 3 ہے اس میں جب ہم put کریں گے تو کیا ہوگا y تو ہم نے کرنا find اور ہمارے پاس k value آئی ہے ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس y is equal to 3 as it dot یا multiply 2 کا cube لیں گے تو 8 ہو جائے گا 3 کا square لیں گے تو 9 ہو گا 7 ہمارے پاس students کیا ہے یہاں پہ 4 تو یہاں 1 یہاں 2 یہاں 1 اور یہاں 3 تو ہمارے پاس y is equal to 2 over 3 آ رہے تو اب students ہم چلتے ہیں question number 4 پہ جی students question number 4 میں دیکھیں اس نے کہا if u varies directly as x square u جو ہے x square کے and inversely as the product of y z cube y اور z cube کا product ہے directly x square کے ہے inversely y z cube کے ہے تو ہم اس directly as u جو ہے وہ varies directly as ہمارے پاس x square and inversely as u جو ہے و inversely x کے product of y اور z cube ہم جب ان دونوں کو combine دکھیں گے students تو ہمارے پاس کیا بنے گا u proportional x square directly اور inversely y اور z cube تو ہمارے پاس u is equal to k x square over ہمارے پاس y اور z cube یہ جیسے باقی question ہم نے کیا similarly آپ خود سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 5 کے ہم بات کرتے ہیں question 5 میں بھی same میں آپ کو طریقہ بتاتے ہوں کرنا آپ لوگ انہیں خود ہوگا اس میں ہمیں کہا گیا دیکھیں اس میں ہمیں کہا is directly as the product of x y cube and inversely as the z square کہ ہمارے پاس v directly is and y cube and v inversely is z square 1 over z square تو یہ equation 1 ہے اور یہ equation ہمارے پاس students 2 ہے جب دونوں کو combine کریں گے تو ہمارے پاس v proportional x y کا cube over ہمارے پاس z square آئے گا v is equal to proportional کی جگہ k اور x y cube over کیا ہو جائے ہمارے پاس z square similarly آپ کیا کریں گے ان دونوں questions کو solve کریں گے آج ہمارے پاس last question اور question number ہمارے پاس 6 ہے وہ بھی میں صرف آپ کو بتا دوں گا کرنا آپ لوگوں نے خود ہو گا question 6 میں ہمارے پاس students کیا دیا گیا ہے question 6 میں ہمیں دیا گیا دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے if w varies inversely as the cube of u w جو ہے inversely kis 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 where is inversely of cube of u u کا ہم نے cube لینا ہے آگے کچھ نہیں ہے ڈائریکٹ لی نہیں ہے یہاں پر تو ہم کیا کریں گے w is equal to k dot one over u کا cube ہوگا similarly آپ اس questions کو بگا کریں گے solve کریں گے پہلے k ki value find کریں گے دو value آپ کو u اور w دی جائیں گی put کر کے چلیں دیکھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس w کیا دیا ہوا ہے w ہمیں اس نے دے دیا ہے 5 اور u اس نے دیا 3 w ہمارے پاس 5 اور u ہمارے پاس کیا دیا ہے اس نے 3 دیا ہے اور 3 کا یہاں پر کیا ہے cube ہے تو 5 is equal to k اور dot 1 over 3 کا cube لیں گے students یہ کیا ہو جائے گا 27 کو 5 سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 135 اور یہ ہمارے پاس کی value ہے جب k کی value آتی ہے تو آپ کو students پتہ ہے ہم اس relation میں put کرتے ہیں w is equal to 135 اور dot 1 over ہمارے پاس u کا cube اور next وہ کہتا ہے find the value of w when u is equal to 6 ہم نے w find کرنا ہے u ہمیں کیا دیا ہو ہے 6 دیا ہو ہے آپ اس میں put کریں w تو ہم نے find کرنا k 135 dot 1 over 6 کا کیا 16 یہ دونوں 3 پہ cancel ہوتے ہیں اس کو 3 پہ cancel کریں 4 3 is 12 اور 7 5 آئے گا اس کو 3 پہ cancel کریں 7 اور 7 آجائے 2 آپ دیکھیں یہ دونوں 9 پہ بھی cancel ہوتے ہیں تو w is equal to 2 کو 9 پہ کریں اوپر آجائے 5 اور ادھر ہمارے پاس